سورہ سبا کی آیت نمبر اکتیس ٹھٹی ون سورہ سبا کا چوتھر رکو اور بائیس میں پارے کا دسوار رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافر بولے لَن نُؤْمِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ ہم ہرگز نا ایمان لائیں گے اس قرآن پر وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھی یعنی کافروں نے کہا نہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہ تورید انجیل زبور پچھلی کتابوں پر ایمان لائیں گے وَلَوْ تَرَا اِذِي ظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے يَرْجَوُ بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ الْقَوْلِ ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا یعنی ایک دوسرے پر یہ ظالم الزام لگائیں گے يَقُولُ الَّذِي نَسْتُدْعِفُ لِلَّذِي نَسْتَكْبَرُ وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھشتے تھے یعنی جو کمزور لوگ ہوں گے وہ متکبرین سرداروں سے کہیں گے جو تابع اور پیروکار ہوں گے وہ سرداروں سے کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے یعنی اگر تم ہمیں ایمان سے نہ روکتے ایمان لانے سے نہ روکتے تو ہم ضرور مومن ہوتے اور آج برباد نہ ہوتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا وہ جو اونچے کھشتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے یعنی متکبرین سردار کہیں گے کمزوروں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے اَنَحْنُ سَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بَعْدَ اِذْ جَاكُمْ بَعْدْ اِسْتَكْبَرُوا بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ بَلْكَ تُمْ خُدْ مُجْرِمْ تَهِ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھشتے تھے یعنی سرداروں سے جو پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے بَلْ مَقْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بلکہ رات دن کا مکروف ریب تھا یعنی تم رات دن ہمارے لیے مکروف ریب کرتے تھے اور ہمیں گناہ پر شرک و کفر پر اُبھارتے تھے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اِزْتَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں وَنَجَعْلَ لَهُ أَنْدَادَ اور اللہ کے برابر والے ٹھہرائیں شرک کریں ہم تم ہمیں غیر اللہ کی پوجہ کا حکم دیتے تھے ایک دوسرے کو الزام دے رکھیں ہوں گے پھر فرمایا وَأَسَرُ النَّدَامَ اور دل ہی دل میں وہ پشتا رہے ہوں گے دونوں فریق تابے بھی مطبو بھی پیروکار بھی سردار بھی جو بہک گئے وہ بھی جو بہکانے والے وہ بھی ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے لَمَّا رَعَبُ الْعَذَابِ جب وہ عذاب دیکھیں گے جہنم کا حذاب دیکھیں گے تو افسوس ہوگا اس میں نصیت یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے اپنے آخرت کے معاملات مت بگاڑو یہ دنیا بہت مختصر ہے اس بات کی فکر رکھو کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے کسی کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں مت ڈالو وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُمْ اور ہم نے توک ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے یعنی کل ورز قیامت ہم ان کی گردنوں میں توک ڈالیں گے کہ جو مجرم تھے جو کافر تھے چاہے وہ بہکانے والے ہو چاہے وہ جو بہک گئے تمام کافروں کی یہ سزا ہے ان کی گردن میں توک ڈالے جائیں گے حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے یعنی دنیا میں جو انہوں نے کفر کیا گناہ کیے اسی کا وہ بدلہ پائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے مالداروں نے یہی کہا سرداروں نے یہی کہا جو غرور اتقبر کرنے والے تھے انہوں نے یہی کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ ان کفار کی تقزیب اور انکار سے رنجیدہ نہ ہوں کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال اور اولاد کے غرور میں انبیاء کی تقزیب کرتے رہے ہیں دو شخص شریع کی تجارت تھے ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ شخص جو ملک شام میں تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنے تو اس نے اپنے شریک تجارت کو خط لکھا مکہ میں یعنی شام سے مکہ شریف اس نے خط بھیجا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل حال پوچھا اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر کم تر غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباہ نہیں کیا جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور آتے ہی اپنے شریک سے اس نے کہا کہ مجھے سیدی آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ اور معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارس کیا کہ آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں فرمایا بد پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا میں یہ چاہتا ہوں آپ نے اسے احکام اسلام بتائے یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں وہ شخص جو ملک شام سے آیا تھا وہ پچھلی کتابوں کا عالم تھا کہنے لگا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیسے جانا اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابعے ہوئے غریبوں نے ہی نبیوں کی پہلے پہلوی کی یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی اس پر یہ آیت غریبہ ناصل ہوئی وَقَالُوا نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالَوْا وَأَوْلَادَا اور وہ بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّبِين اور ہم پر عذاب ہونا نہیں یعنی جب دنیا میں ہم خوشحال ہیں مالدار ہیں تو ہمارے عامال ہمارے افعال ہمارے کام اللہ کو پسند ہوں گے اور ایسا ہوا تو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اللہ تعالی نے ان کی اس خیال باطل کا ابتال فرما دیا کہ ثواب آخرت کو معیشت دنیا پر قیاس کرنا غلط ہے آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس کرنا صحیح نہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرَ بے شک میرا رب رزق وسی کرتا ہے جس کے لئے چاہے اور جس کے لئے چاہے تنگی فرماتا ہے یعنی یہ رزق کی وسط و تنگی امتحان اور ابتلاہ کے لئے ہے تو دنیا میں روزی کی کشائش رزائے الہی کی دلیل نہیں اور ایسے ہی اس کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں کبھی گناگار پر رزق کی وسط کرتا ہے اور کبھی فرمبردار پر تنگی فرماتا ہے یہ اس کی حکمت ہے آخرت کے ثواب کو اس پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے اور بے جا ہے وَلَقِن اکثر الناس لا يعلمون لیکن بہت لوگ نہیں جانتے یعنی بہت سارے لوگ ان حکمتوں کو نہیں جانتے سور سبا کا چوتھا روگ مکمل ہوا اللہ رب العالمين اس رقوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روش منور فرمائے